حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پوری دنیا خدا کی توحید اور مذہبی روشنی سے نعاش نہ ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی آخرکار اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص نوح کو حادی اور رسول بنا کر مبعوض کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی تعود دی لیکن قوم نے نامانا اور صاف صاف انکار کر دیا قوم کے امیروں اور رئیسوں نے تظلیل اور تحقیر کے ہر طریقے اپنائے اور حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ بھی کہتے رہے کہ مجھے اس دعوت و دبلیغ کے بدلے نامال چاہیے اور ناہی جاہو منصب میں تم سے اجرت نہیں چاہتا میرا عجر و ثواب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَیَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا اِنْ اَدْرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا اَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں بہرحاد حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمتِ الہی کے آغوش میں آ جائے مگر قوم نے نامانا اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا رہا قومِ نوح کے امیروں اور سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو مت چھوڑو اور بد، سوا، یغوس، یوک جیسے بطوں کی پوجا کرتے رہو وَقَانُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا جَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے نوح اپنے خدا سے جو عذاب لا سکتا ہے لیا ہم بھی دیکھنے تیرا خدا کیسا ہے قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكَّرْتَ جِدَا لَنَا فَاحْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے وہ تو اسی کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح بلکل مایوس ہو گئے تو سخت ملول اور پریشان ہوئے تب خدا تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لات چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اے نوح جو ایمان لے آئے وہ لے آئے اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ میں ان کی جانب سے کوئی کم ہی نہیں ہے اور ان کی حرکاس سے تنگ آگئے تو بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ جَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اور نوح نے عز کیا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تُو نے رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بکار بڑی ناشکر اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ چھوڑ اگر تُو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کر دیا